دوستوں بابر آزم نے آئر لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں ایک ایسی اننگز کھیل ڈالی جسے کٹکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئر لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں بابر آزم نے چھکوں کا نیا والڈ ریکارڈ بنا دیا ایک اوار میں چار چھکے لگانے والے تیسرے بلے باز بن گئے جیہاں دوستوں آئر لینڈ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کون ٹی ٹوانٹی مقابلے میں پاکستان ٹیم نے فتح کے جھنڈے گار دیئے اور ٹی ٹوانٹی سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی آئر لینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں بابر آزم بطور کپتان سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچ جیتنے والے دنیا کے واحد کپتان بھی بن گئے بابر آزم نے آئر لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں پانچ چھکوں اور چھ چونکوں کی مدد سے بیالیس گندوں پر سیمنٹی فائیو رنز بنائے میچ کے چودویں آور میں بابر آزم نے ایک ہی آور میں چار چھکے لگائے اس کے ساتھ ہی وہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں ایک ہی آور میں چار چھکے لگانے والے آصف علی اور خوشدل شاہ کے بعد تیسرے پاکستانی بلے باز بھی بن گئے ہیں جبکہ اس مقابلے میں بابر آزم نے نصف سنچری لگا کر ویرات کولی سے ایک اور ریکارڈ بھی چھین لیا بابر آزم ٹی ٹوانٹی میں 49 50 سکور کرنے والے پہلے بلے باز بن گئے جبکہ ویرات کولی 38 اور رویت شرمہ 34 کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پار مجود ہیں